الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ڈالر کے اعتبار سے سونے کا نساب سوال گئے گئے ہیں میں امریکہ میں مقیم ہوں اور امریکی ڈالر کے اعتبار سے زکاة کا کیا نساب ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی نساب اس کم سے کم مقدار کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان اتنی مقدار میں مال کا مالک بن جائے تو اس پر زکاة واجب ہو اور اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی اور یہ بات واضح ہے کہ شریعت کے روح سے سونے اور چاندی یا ان کے قائم مقام ہونے والی موجودہ کرنسی نوٹوں پر زکاة عائد ہوتی ہے چاہے ڈالر کی شکل میں ہوں یا ریالوں یا مصری پاؤنڈ کی شکل میں ہوں اور سونے کا نساب 20 مسقال ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے اور موجودہ دور میں مسقال کا وزن 4.25 گرام ہے چنانچہ سونے کا نساب تقریباً 85 گرام ہوگا لہٰذا جو شخص اتنی مقدار میں سونے کا مالک کسی بھی انداز سے بنے اس پر ہر ہزار میں سے 25 یعنی 2.5 فیصد زکاة فرض ہوگی اور چاندی کا نساب نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 200 درہم ہے اور درہم موجودہ دور میں 2.975 گرام بنتا ہے چنانچہ چاندی کا نساب تقریباً 595 گرام ہوگا لہٰذا جو شخص کسی بھی انداز میں اتنی مقدار چاندی کا مالک بنے تو اسے بھی ہر ہزار میں سے 25 یعنی 2.5 فیصد زکاة قیمت میں دینے ہوں گے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اس دور میں سونے اور چاندی کے دونوں نسابوں کی قیمت میں کافی فرق ہے اس لیے آپ کے لیے محتاط اور فقراء کے حق میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے پاس موجود ڈالروں کی تعداد دیکھیں جن پر ایک ہجری سال یعنی 354 دن گزر چکے ہوں اور وہ چاندی کے نساب کی مقدار پر بھی پہنچتے ہوں تو آپ پر ہر ہزار ڈالروں میں سے 25 ڈالر زکاة کے شریع مسارف میں خرچ کرنا ہوں گے مزید آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سونے اور چاندی کے بھاو کے مطالق معلومات لے سکتے ہیں فتوہ الشیخ محمد صالح المنجد واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر چونسٹ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ